انکریڈبل انڈیا کی طرف جانا ہے اوہ دو ان کے لحاظ سے ایک سکسیسفل موڈل ہے اس کو یہ بھی ایک ہمیں چیز ڈینائی نہیں کرنی چاہیے آپ کی ہندو ٹوریزم ابھی ہم ایک پوری ہماری آرکیلوجیکل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ڈسکور کر رہے ہیں کہ ہندوزم سب سے پہلے یہاں آیا تھا جو اثنٹک ہندوزم ہے وہ پہلے یہاں پاکستان اس ریجن میں آیا تھا پھر انڈیا نمسکار دوستو یہ ہے وائرل فیکٹری اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے انکریڈبل انڈیا کے بارے میں اور ہندوزم کے بارے میں جہاں دوستو پاکستانی میڈیا میں ہندوزم کے بارے میں بات ہو رہی ہے دراصل سیناریو یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایک برانڈ پاکستان کر کے ایک امیجر کرنا چاہتا ہے جس سے بڑے پیمانے پر ٹوریزم پاکستان کے اندر آئے جیسے بھارت کے اندر بہت بڑا ٹوریزم ہب ہے سری لنکہ ہے اور بھی کئی سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ گھومنے جایا کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جس کو ریمار کی بل کہا جائے یا پھر جس کو دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ وہاں آئے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت نے انکریڈبل انڈیا کر کے بہت ہی نام کمایا ہے لیکن یہاں پہ شوق کر دینے والی ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ جو ان کا خطہ ہے مطلب کہ پاکستان کا ایریا جو ہے وہاں سے ہندوئزم شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پورے بھارت میں سپریڈ ہوا تھا مطلب یہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی ہسٹری کی بھوک پڑھ لی ہے کہ انہوں نے یہ کنکلوشن نکال لیا کہ پہلے ہندوئزم یہاں تھا اور اس کے بعد آگے گیا تھا دوستو دیکھتے ہیں اگر برینڈ بنانے کی بات کریں کسی بھی ملک کو تو اس میں ہمارے پاس اس وقت دو موڈلز ہیں جو کہ پریویلنٹ ہیں ایک ہے سعودی عرب والا موڈل کہ وہ اب اپنی ٹوریزم انڈسٹری کو بہت زیادہ روائف کر رہے ہیں بڑے کنسٹرکشن ہو رہے ہیں بڑے زبردست کام بلو کر رہے ہیں دوسرا ایک موڈل جو کہ ہمارے پڑھ پڑھ اسی ملک انڈیا کا ہے جو انہوں نے شائننگ انڈیا اور یہ سارا جو ہے وہ اپنے آپ کو میڈیا کے ذریعے مارکٹ کیا فلموں کے ذریعے مارکٹ کیا حقیقت اس سے بلکل الگ ہے اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے بٹ یہ دو موڈلز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برینڈ بنا کر دنیا میں پھیلانا شروع کیا تو ہم کس موڈل کی طرف جا رہے ہیں اور کیا کوئی ایسی بیس پریکٹسز ہیں جو دنیا سے اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہم اپنے موڈل کی طرف جا رہے ہیں ہم نہ انکریڈبل انڈیا کی طرف جا رہے ہیں نہ ہم وزٹ سعودی کی طرف جا رہے ہیں ہم برینڈ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں اور برینڈ پاکستان یونیک بھی ہے برینڈ پاکستان اثنٹک بھی ہے تو ہمیں نہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انکریڈبل انڈیا کی طرف جانا ہے اوہ دو ان کے لحاظ سے انکریڈبل انڈیا ایک سکسیسفل موڈل ہے اس کو یہ بھی ایک ہمیں چیز ڈینائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ایجیا ملیجیا بھی ہے وزید دوبائی بھی ہے وزید سعودی بھی اچھے طریقے سے انہیں بڑی میند کی ہے وزید سعودی کے برینڈ کی اوپر بلکہ جو مکینزی وغیرہ جو انہیں استعمال کی انہیں ہماری بھی مدد کی ہے سعودی ارابیہ نے لیکن ہمارا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہائی بریڈ موڈل ہے جو پاکستان کے جو تریڈیشنز ہیں کالچرز ہیں اس کو ساتھ لے کے چلے برینڈ پاکستان میں مین کون سی چیزیں ہیں جو ہم دنیا کو مارکٹ کر رہے ہیں مطلب ایک تو ہمارا کلچر ہو گیا ہے اتنا وائبرینٹ اتنا کلر فل ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس اور وہ ساری چیزیں سارے گورے آتے ہیں وہ یہی خرید کے جاتے ہیں اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم برینڈ پاکستان میں مارکٹ کریں گے جو ٹرکس کالچر ہے فوڈ ہے ہسپٹیلٹی ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ لینڈسکیپ آپ کی ڈائیورسٹی جی بی کی کی پی کی گلیات علاقوں کی آپ کی کوسٹل لائن آپ کے ڈیزرٹس آپ کی صوفی مسلم ٹوریزم آپ کی سیٹ ٹوریزم آپ کی ہندو ٹوریزم ابھی ہم ایک پوری ہماری آرکیلوجیکل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ڈسکور کر رہے ہیں کہ ہندوزم سب سے پہلے یہاں آیا تھا جو اثنٹک ہندوزم ہے وہ پہلے یہاں پاکستان اس ریجن میں آیا تھا پھر انڈیا کے سائٹ پہ بڑھا ٹریل گندارا ٹریل سوات سے لے کے ٹیکسلا ٹیکسلا جی بی اے جکے تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایکسپلور کر رہے ہیں along with adventure tourism